راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ جانیمانی ایکٹر سیما بیسواز سیما بیسواز جانیمانی ابھینتری سیما بیسواز کا جنم 14 جنوری 1965 کو اصم کے زلے نل باڑی میں ہوا ڈلی میں NSD سے گریجویٹ سیما بیسواز سانسکرتک ابھیروچیوں والے پریوار میں پلی بڑھی ہیں یہ اتھارتوادی بھومکاؤں سے اپنی الگ پہچان بنانے والی ابھینتری سیما بیسواز کو 1994 میں آئی فلم بینڈٹ کوین میں نبھائے پھولن دیوی کے کردار کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے 1996 میں فلم خاموشی میں ایک موک کردار کر سیما بیسواز نے اپنا ایک الگ ہی اوتار دینایا اسی سال پھلسہ ابھینتری کی بھومکا کے لیے سیما بیسواز کو سٹار سکرین اوارڈ سے نواز آگے ہزار چور آسی کی ماں وارٹر مڈنائٹ چلڈرن اور رام گوپال ورما کی ایک حسینہ تھی میں شاندار ابھینے کر دیش اور ویدیش میں اپنے ابھینے کا سکھا جمعیا ہے سیما بیسواز نے اگر آپ سوچتے ہوگی ہم اتیت کو پکڑ کے رکھا ہے دوک کے ساتھ تو پھر کالات ہے ہم خوشی کو پکڑ کے رکھتے ہیں چھلے چھلی خوشی سیما بیسواز کے ساتھ گفتگو کے پہلے حسنے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے سمجھا ہے مطلب کیونکہ انیشیلی وہ ابھی جب باد میں بادشیت ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ تم کو دیکھ کے مجھے بیسواز سے نہیں ہوتا تھا کہ you can be an actor کیونکہ اتنی شاہی اور اتنے ایسے کسی سے بھی دیکھتا ہے لگتا نہیں کہ ایکٹر کا سپارک ہے بات میرے ہیدگیت جو بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا پلے دیکھو سٹیج میں تب آپ سمجھ میں آئے گا کہ یہ توٹلی ڈیفرنٹ پرسن ہے سیما جی بہت بہت سواگت ہے پروگرام میں تینکیو سیما جی آپ کہتی ہیں کہ شیکھر جی نے کہا کہ وہ ایک بہت دیرنگ رول ہوگا اور ایک طرح کا بولڈ رول ہوگا لیکن کیوں اس کو اس طرح کیوں نہ سمجھا جائے کہ ریپرٹری میں کام کرتے کرتے اب ایک طرح کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آ چکا تھا اور اگر آپ کے لئے بھی وہ ایک بہت تھی دیسیجن کا موقع تھا کہ اگر آپ وہ فیصلہ نہ لیتی بولڈ رول ہونے کے باوجود فیصلہ نہ لیتی تو شاید آپ کے سامنے یہ خطرہ تھا کہ آپ فلموں میں آنے کے اس موقع کو اس گولڈن موقع کو آپ مس کر جاتی نہیں کیونکہ دیکھیں ریپرٹری کا کچھ ایک رولز ہے اس کو بریک کر کے بھی اس سمجھ تک سوریخہ جی چلی گئی اترہ جی چلی گئی سینئر سارے اکٹرز چلے گئے تھے اور میں ایک ریپرٹری کا کچھ ایک رول ہے جو وہاں پہ میکسیمم چھ سال کام کر سکتے ہیں تو میں چاہے یہاں رہوں چاہے وہاں رہوں اور میرا ٹمز ختم ہو چکا تھا ہو چکا تھا اس کے بااد بھی کافی سارے رول میں پلے تو مجھے انہوں نے اس طرح سے ابلائز کیا کہ مجھے رکھا تھا بھرپیر میں ہر سال یہ مائن میں رہتا ہے کیونکہ میں کافی سالوں تک کیسول آرٹیس کے روپ میں تھی تو کوئی گیرنٹی نہیں کہ نیکسٹیر آپ کو رکھیں گے کی نہیں رکھیں گے تو میں پرپیر ہمیں شاہے ہونا پڑتا تھا کہ میں بھی آؤٹ بھر ایس فر ایس فلم اس کے لئے میرا لیے میں نے جیسے آپ کو میری کہانی میں بتایا کہ ساڑھے ساتھ سو روپیا مجھے تنخا ملتے تھے چاہے کسی کے بارندہ میں یا کسی کے مہتاج میں رہی میں کسی کے گھر پہ پھر بھی میں بومبے جانا اور بومبے سدور آسام سے بومبے آ کے سٹراغل کرنا کہ آسام سے سٹراغل کرنا اور ڈلی میں یا پھر بومبے جا کے سٹراغل کرنا میری لیے تو سیمی ہوتا تو میں نے وہ تو نہیں کیا سیریل کا زمانہ شروع ہو گیا تھا تو تھیٹر سے لگاؤں پلاس بوئی جیسے بتایا مجھے بہت اچھے پلاٹ فارم لگتا تھے ریپیٹری کمپنی اور اچھے اچھے ڈیریکٹرز جو آتے ہیں اور اچھے کلاکار کا گیدرینگ ریچویلی تو ایک پریکٹیس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سپجار بھی ملتا ہے میں بہتا ہے پر جیسے میں نے اور ایک بات کہی کہ دیسٹینی شاہر دیسٹینی تھا کہ میں میری خواہشتہ میں اکثر رہتے رہتے ہیں سینیر سے ساتھ آپ کے ساتھ میں سوال انلکی کہ میں ایک پریکٹیس کے ساتھ تو گارڈ نے سن لی یا دیسٹینی کہوں کہ ساتھ آپ کے ساتھ ہم کو تین پلے کرنے کا موقع ملا ریپیٹری کمپنی اور کافی ساری باتیں کہتے تھے پرسنلی بھی مجھے اور جس تھوٹسے میں آگے بڑھ رہے ہوں تو ہی اچھے مجھے لگتا ہے اچھا اس کا میں آگے بڑھ رہے ہوں اور سردن لی یہ فلم آئی سکرپ دیکھ کے اور اسی بچ میں این ایس ڈی ریپیٹری کہی ہے یا سٹوڈنٹ کے لائف میں جب بھی کوئی بھی ایسے پرسنلیٹی آتے تھے کہ اپنا نسیر بھائی نسیر دین شاہ اوم جی گریش کارنج جی مہیش بر تو ایسے کافی لوگوں کنا ہمارے سینیر تیچرز بگرہ انٹریڈیوز کاراتے تھے مجھے کہ یہ بہت اچھی ایکٹرس ہے آپ کامنگ سپیتا باتل کہتے ہیں ہم تو مجھے ابھی یاد ہے کہ نسیر بھائی نے کہا تھا کہ کبھی بھی بمبے سے فلم کے لئے آفر آئے پہلے سکرپ پانگنا سکرپ پڑھنا پھر ہاں کہنا تو مجھے یاد شکر جی جب پہلی بار ملے تو میں نے بھی یہی کہ کہ آئی وان تسید سکرپٹ تو سکرپ پڑھی میرے آس پاس جو اس سمیے کے جو بھی لوگ تھے ان کو معلوم ہے تو میں جھوٹ بات نہیں کہوں گی نین وڑ ہوئی تھی میں نے جیسے بطایا کہ oh my god such a big ڈیسیزن have to take کہ ریپٹری ریزائن جس میں آدھت پڑھ جاتی ہے چاہے آپ کے کم پیسہ ہو چاہے جو بھی کم فرز زون میں آپ رہتے ہیں تو اس میں آپ آدھت پڑھ جاتے اس کو چھوڑنے میں ڈر لگتا ہے اور اوپر سے رول اتنے ڈائنیمیک ہے کہ اس کے لالج بھی ہے ات سیم ٹائم ٹائم فلم میند فلم میند 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 سیم سیم سلال لیتی تھی شیخر سیم پوچھو کہ بول سن وی اس دو میند تو شیخر جی نے کہا کہ میرے لئے ایسا ہائیت و حمیلیشن ہے کسی بھی انسان کے لئے کمپلیٹ نیو ڈیٹی کر کے اس کو جیسے خمائیا یہ جیسے کی ایک عورت روڈ کروس کر رہی ایک ٹرک آکھے کچل کے جر چلی گئی تو اسی طرح سے اس کی باڈی پڑی ہے مانس کا لوتھرہ جیسا اور جس کو مر کے دیکھنا کا من نی کر تک تو دیکھنے کامن نی کارے اور اسی لئے میں کر رہے تو آئی اگری بات ای سی کہ آئی نوٹ دیکھنے بولد کی مان اس سین کر سکو انہوں نے کہا ٹی اگر آئی ٹائم ای ٹوک مائی ٹائم ای ٹائم ای ٹائم اگر آپ کسی ڈبول سکتے ہیں تو گو نوٹ آئم ڈبول کسی و آئی اگر مجان به ان اپ甕 رائع ک آئی بھائی نوٹ بعد باندیت کو ان کے بارد یہ ایک ایک بارد بہت تاہید بہت تیسیم تاہید مجھے پر ایسٹینی اور پر ایسٹینی اور ایسٹینی اور جو سب بھی ریپٹری کمپنی سے افر آیا کہ تُم دوبارہ ریپٹری کے لئے اپلای کرو ایک رید پوست کھالی ہے اپلای کرو اور سامر فسٹیویل چل رہا تھا اپلای کیا اور باکی پلی دوبارہ ریوائی ہویا سامر فسٹیویل میں سامل ہو تو دوبارہ میں نے ریپٹری جوین کیا تو میں نے سوچا تھا that was my last and first کرتے ٹائم ہی میری دیشیزن اندر سے کہ this is my first and last film تو بہت جی جان سے کام کرتی تھی بہت جی جان سے جب اس فلم ریلیز نے بھی میں نے ریپٹری پھر ایک سال بات ریجائن دے دیا تھا کیونکہ مجھے تب لگا تب مجھے لگا this is saturating point تب ایسے لگا کہ میرے کوئی اکٹر جو ہیں کافی جونیر ہیں وہ لوگ مجھ سے شاید ناراج ہیں کہ یہ ہی سارے مکا لے لیتی ہیں سارے لیڈن رول لے جاتے ہیں and i done lots of plays so unko دو i will not mention any plays تو جا کے میں نے ریکٹر کو من رکوش کیا play کے دریکٹر کو کہنے کی ہمارت نہیں تھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے سکول کے دریکٹر کو جا کے بولا کہ i want to resign and ask him not to cast me because i could see that he's ready to cast me and then i resigned and i was so angry and i was so angry and i got a coincidence and finally i shifted to bombay you feel what you feel and what you think they are talking to you please no 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 never start 式 مجھے لگا اتنے دلو جان سے کام کیا ہے جس طرح که چیپ پبلیسٹی کا ہیا یا چیپ اس طرح کا ریاکشن تھا مجھے اچھا نہیں لگا تھا تو اس کا ریاکشن بھی دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا اس بیٹر کی پھر میں سلو خواہ میں اپنے آپ کو لوق کر کے چکچا آپ اپنے دوسرے کام میں اچھی اچھی فلمیں دیکھا کرتی تھی کیا کیا تو Sikhiva? shove epic والاضح اسی طرح کرتے ہیں سی چکاڑا ربی آج جی سے لوگ کہتے ہیں ٹھو آج اس سام پاس پیدا میرے لیے ہمیشہ رکھتا آ ہے میرے پیرنس دعایی شئب میرے پیرنس� ôھی بے ہمیم میرے پیرنس کو ایسا نالگ کن شرمین کی محسوե�訴 ہوا وہ ہمارے دور کیا تو وہ سنسیٹیوٹی رہتا ہے کہ میں کام شوس لی دیشیزن لیتی ہوں، ثورتفولی رہتے ہوں، تائم لیتی ہوں بہت تائم لیا بینٹکونت میں اس کا کہنے میں بہت فرنس بغرہ نے کافی مجھے امید کاریج کےیا کہ نا مجھے ایک ایسٹری اور اوپر پر ایسٹری ہوتے ہیں یا ورل میں بھی کسی بھی فیسٹیویل میں جاتی ہوں تو جس طرح سے اپریشیشن ملتا ہے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے مجھے کہ I was not wrong taking up this project سیما جی ابھی ایک بریک کا وقت ہے ابھی وقت ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانیمانی ایکٹر سیما بیسواس کے ساتھ میرا پہلا ہی کام تھا بینڈیٹ بننے کے بعد جس کا سیٹ کو پیرنس کو دکھانا ہے اور کچھ نہیں بولا میں نے پیرنس نے پڑھا کہ دیکھا فلم دروازہ کھرکی سب بند کر کے میں نے رکھا تھا اور دیکھا انہوں نے ایک دم سائلن تھے آفتر دے فلم اور میرے پاپا نے وہ سائلنس توڑ کے بولا سوگت اکبر پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہیں آپ سیما بیسواس کے ساتھ سیما جی آپ نے بتایا بریک سے پہلے کی باتچیت میں کہ بھاشا کو لے کر یعنی خاص طور پر ہندی بھاشا کو لے کر آپ کانشس تھیں لیکن آپ نے بہت کوشش کر کے بھاشا اپنی ٹھیک کی اگر اس کمزوری کے ساتھ ساتھ اپنی کسی مضبوطی کے بارے میں آپ بتاتی ہیں تو وہ کیا ہے کونسی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے پریرت کیا مجھے لگتا ہے جو ٹیچرز مجھے ہمیشہ مطلب ٹیچرز کہتے ہیں میرے پیچھے یا دوسروں سے پتا چلتا ہے ٹیچرز بات کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ میں ہاڈ ورکنگ میرا ہاڈ ورکنگ میرا ہاڈ ورکنگ میرا ہاڈ ورکنگ آنیسٹی سنسیریٹی جو کی اسی لیے میں ہمیشہ سارے نئے جنریشن کا ہمیشہ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ جندگی میں ہاڈ ورکنگ ہاڈ سنسرلی اور ہونسٹلی اور چھوڑن آمد ٹیچرز بات کرتے ہیں کوئی بھی اپس این ڈاون آئے تو اس سے ہل نہیں جانا چاہیے یا گیب آپ نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں نیکس ٹائم مجھے یاد ہے بانڈٹوین کے ٹائم پر ایسے ایسے کمنٹ پر نیس پیپر میں آتے تھے کہ میرے پیرنس گیتے تھے کاؤنٹر دو میں نے کہا میرے لیے ایسا لگتا تھے کہ ایک وقتی کا ہے اکھپار چاہے لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں بات ایک وقتی کا کلم ہے یہ ہے میں اس کو ایک وقتی کا کلم مانتی ہوں تو میں جواب نہیں دینا ہے مجھے اور میرے کام بتائیں گے اور میرا پہلا ہی کام تھا بانڈٹوین بننے کے بعد اس کسیٹ کو پیرنس کو دکھانا ہے اور کچھ نہیں بولا میں نے پیرنس نے پڑھا کہ دیکھا فلم دروازہ کھرکی سب بند کر کے میں نے رکھا تھا اور دیکھا انہوں نے ایک دم سائلن تھے آفتر دے فلم اور میرے پاپا نے وہ سائلنس توڑ کے بولا کہ کچھ بھی کہو میرا ایسے سٹرونگ پر فومنس تو میری بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے ہیں تو بیگیسٹ اوارڈ فومنس تو مجھے ہمیشہ وہی لگتا ہے کہ کام سنسیر لی کرو کام سے جواب یہ تو پیتا کا کیا ہے ماں کا تو بلکل ماں تو اور زیادہ سٹرونگ ہیں پاپا سے بھی بہت سٹرونگ ہیں تو ممی کا نا ہمیشہ جو میں نے دیکھا جیسے بیگنگ میں ہی جائے کہ شولر سیدھا کرو تو وہ کریٹیکل ہمیشہ رہا وہ کریٹیکل یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس بول فلم کو کیوں کیا وہ کریٹیکل رہتا ہے وہ کریٹیکل رہتا ہے تو اس نظر سے ہمیشہ مو کے سامنے کافی تاریف نہیں کرتے ابھی بھی نہیں کرتے ابھی بھی نہیں کرتے ابھی بھی یاد ہے دیپا جی دیپا میں تھا کافی کچھ تاریف کر رہے تھے کہ she is the backbone and you are so lucky having such a lovely daughter جبکہ میں نے بولا کہ ہمیشہ مائنس پوائنٹ مجھے پوائنٹ آؤٹ کراتے تھے کہ یہ سیدھا کرو تمہارے سپیچ میں clarity نہیں ہے تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں اور میرے لئے اچھی بات ہے تو میں سمجھ سکتے ہوں کہ she feels proud ان کو ایسا لگتے ہیں کہ نہیں مو کے سامنے تاریف مت کیا کرو نظر بے اس پانچوں لیا پانی لیا پانچوں لیا پانچوں لیا پانچوں لیا موسیقی 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 ہرے کوئی نہ آئے گو رہے ختم ہے سارے نہیں گئنگ بنا گو نہیں تو دوسرے گئنگ میں سامیلو جاؤں گو ہرے مات ڈالیں گے تو ہے اور ساتھ میں موے بھی مات ڈالیں گے تو ہے مات ڈالیں گے کائی للو تیرے رسطے میں جو لگا توجاہ سے پھولن دیوی ہوں میں دیوی چی بھی ہروں کی دیوی جہی رونگی میں سمجھے یہ سوال اکثر آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا اور دوسرے تھیٹر والوں سے بھی پوچھا جاتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے نیشنل سکول او ڈراما آپ کو ایک ٹرینڈ ایکٹر بناتا ہے اور اگر ٹرینڈ ایکٹروں یا پھر ایکٹنگ تھیٹر میں جو ایک ٹریننگ اسپیشلائز ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کو لینے کے بعد رتن تھیم یا پرسنہ یا دو تین چار ایسے نام ہوں گے جو بعد تک بھی وہ تھیٹر پرسو کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی خاص طور پر ایکٹروں کو موقع ملتا ہے فلموں میں جانے کا یا ٹی وی میں جانے کا وہ واپس تھیٹر کی طرف نہیں آتے تو اس سلسلے میں اگر آپ کو ریاکٹ کرنا تو کیسے کریں پہلے تو میرے بارے میں بتاتی ہوں پیشنٹ پہلا پیار سب کچھ میرا تھیٹر ہے ایکٹنگ سے بہت لگاؤ ہے میں چاہاں تک آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ فلم بہت سارے میں نہیں کرتی ہوں یا ایسے ایسے رول جو میں چاہتی ہوں ایسا میرے پاس بھی نہیں آتا ہے اور ٹپیکل روز ٹپیکل ٹائپ کا ایک دھرے کا رول کرنا بھی مجھے پسند نہیں آتا بیکاوز آب بینگ آن بینگ آر تھیٹر پرسن تو میں ساتھ ساتھ ہمیشہ شروع سے جب سے ریپٹری چھوڑا ایک بیلنسنگ کرنے کے لیے میں تھیٹر کرتی آئی ہوں میں نے نائنٹی فائیب میں تھیٹر ریپٹری چھوڑا اس کے بعد میں نے نائنٹی سکس اینڈ سے گاندھی ورسز گاندھی بومبے میں جو کہ کافی شوز کافی شوز ہوئے ہیں پچاس ساتھ ساتھ ہم نے شوز کیے اتل کل کانی اور مائسل نے ایکٹنگ کیا اس کے بعد میں نے گوئنگ سولو کر کے میں نے انگلیز تھیٹر کیا بکرم کپاڈیا کے ڈیریکشن میں اس کے بعد اپکا ڈیتھ آف اے سیلس میں جو آج تک ہی اس کا شوز چلتا آ رہا ہے ستیس کاشک جی ہے فیروز ابباس خان نے ڈیریکٹ کیا اور اس کے بعد اب میں تین سولو پرفارمنسز کر چکی ہوں اور پوڑے ہندوستان میں میں ٹریل کرتے آئی ہوں ابھی بھی پرفارم کر کے یہاں آئی ہوں اور واپس جاؤں گی تو ٹیٹر کو گوئنگ سولو پرفارمنسز کرتی ہوں میں ٹیگوڑ کے شورٹ سٹوریز ہے دو ستری پتر اور جیبیتو یا مریت تو ان کے شورٹ سٹوری کو سولو پرفارمنسز میں اکیلے پرفارم کرتی ہوں میرے ایک ٹیٹر گروپ ہے جگ میرا کر کے اس میں اس کے اندر ڈیریکٹی ڈیریکٹی ستری پتر اور ڈیریکٹیڈ بائی دوکٹر انورادہ کپور پلاس انٹی گنی ایک پلے کیا جو دوکٹر انورادہ کپور کے ڈیریکشن میں تو ٹیٹر میرا برقرار ہے موبائل ٹیٹر اسی بیچ میں میں نے جہاں پہ لگ بھگ 300 شوز میں نے کیا 99-2000 میں تو میرا ٹیٹر کے ساتھ کانسٹن چلتا آیا مجھے مالوم ہے فلم میں آپ کو وہ ستریسپیکشن نہیں مل سکتا ہے کیونکہ آپ کو جو اس طرح کا رول آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پسنالیٹی جو گلیمور چاہیے بات سیم ٹائم میں بیلنس کر کے میری دل کی بات سنتی ہے جب مجھے جو من کرے کریٹیوی وہی کرتے آئی ہوں جو ستریسپیکشن مجھے ٹائم مجھے پسنا ملے بات مجھے بہت ساتسپیکشن ملتے ہیں ابھی میں جو نوٹیس کے پورے بیلٹ کو یا کلکٹا سائید میں یا پنجاب میں یا یو پی میں بیہار میں مدی پردش میں ابھی بھی مدی پردش جا لی ہوں جہاں پہ اتنے پلیز شوز کرتی ہوں پلس آڈینس کے ساتھ جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے ایک دو گھنٹے کا مدب اتنے میرے فولفلمنٹ ہوتا ہے انہیں سیٹسپیکشن کا ہمیں بتا نہیں سکتے آپ کو بزرگ ایک لیڈی کا بھی ریاکشن میں سن کے میں گد گد ہو جاتی ہوں ایک چھوٹی بچی کا بھی بٹ میں میں پیسہ نہ ہوکے میں ایفورٹ کر سکتے وہ تنا کیونکہ میں بہت لگزری لائپ جیتی نہیں ہوں مجھے بہت سارے پیسہ نہیں چاہیے تو فیلم سے جتنے پیسے آتے ہیں میرے چل جاتا ہے پت کافی سارے تھییٹر ورکرز میرے آس پاس کے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ فلی تھییٹر کرتے ہیں جو کہ نس جی کے پروڈیکٹ ہے تو ان کو پیسہ چاہیے پت تھییٹر سے بہت کم پیسہ آتا ہے ہم کبھی بار ایسا ہوتا ہے اگر آپ نے تیس ہزار بھی مانگ لیا پاپ رے اتنا مانگتے ہیں تیس ہزار کہاں سے دیں گے پچاس ہزار باپ رے اتنا ایک لاکھ مطلب بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو کھائیں گے کیا جییں گے کیا بچے ہیں پریوار ہیں یہ سب کچھ کام ان کا ہوتا ہے تو تھییٹر میں ابھی بھی مطلب پیسہ تھییٹر کہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے بینہ ٹکٹ کے دیکھنے آنا چاہیے تو مشکل ہوتا ہے تھییٹر میں سروائیب کرنا اور اسی لئے ہم ایکٹرز کو فلم لکی لی فلم چاہے ہو ٹیلی ویژن پہ ہو ایک ایک ذریعہ آیا ہے فلم میں تو سیلیکٹیو ایکٹرز ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ سارے اینجریٹ فلم میں موقع ملتا ہے بٹ سیریل کے وجہ سے کافی ان کو موقع ملتا ہے کہ سروائیب کر سکتے ہیں چاہے ویڈر ایڈ ڈا کیمیرہ اور ان فرنٹ اف کیمیرہ تو تھییٹر سپورٹ کرے نا آڈینس چاہے سرکار چاہے انسٹیٹوٹ سا ہے تھوڑا سا یہ اپریسیشن مل جائے نا جیسے مراتی تھییٹر یا تھوڑا بہت بینگول تھییٹر تھوڑا بہت بہت زیادہ نہیں یا گزراتی تھییٹر سے جیسے کلاکار پیسہ کماتے ہیں بچ سے ہم ہندی تھییٹر سے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں تو ایکٹر جائے تو کہاں جائے اسی لئے مجبوراً آنا پڑتا ہے ان کو سب کو من کرتا ہے بٹ کافی ایسے رننگ ایکٹر ہیں فیموس ایکٹر ہیں وہ بیچ بیچ پہ تھییٹر کرنا چاہتے ہیں جیسے انوپم جی کرتے ہیں اوم جی کرتے ہیں ستیسکوشک جی کرتے ہیں ساداشیب جی پریش راول جی کرتے ہیں یا اپکا اومریشپوری اومشپوری وہ لوگ بھی کرتے تھے بات پیشہ کی تیرہ پیشہ کی تیرہ نہیں جیسے شوکیہ طور پر کر سکتے ہیں ایفورٹ کر سکتے ہیں مگر جنریلی این ایج جی کے سارے پروٹاکٹ صرف تھییٹر پر نیر بھر کر کے بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب میں تو جو میرا ابھی میں بہت زیادہ تھییٹر کر رہی ہوں تو ای کود سی بیچارے فیفٹی پرسنٹو کوشش تھییٹر کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سیما جی آپ نے ہمارے لیے اتنا موقع کیا یہ تھی جانی مانی اکٹر سیما بیسواس کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھیے فیدباک.rstv at gmail.com فیدباک.rstv